محمد وعال محمد وعجل فردہم والان آداءہم من الولین والآخرین مجلس ازادی مطمولیت واسطے وعواز بلن صلوات آواز تھوڑی اوچھی کرے ہیں آواز تھوڑی اوچھی کریں بانیان مجلس تجمیع مرخمی بالخصوص چنادر سالس سواب دی مجلس اپنے اپنے مرغمین اور اس علاقے جتنے سعادات مومنین عزدار وائزین زاکرین شہدہ بانیان مادمیاں عزاداران اور خوش قسمت لوگ جن ایسی علاقے امام بارگاہ مدین بنیادہ رکھی ہیں تو سنیا کوئی نہیں میں پھر آدھا وہ خوشبخت لوگ وہ سعید لوگ جن ایسی علاقے امام بارگاہ مدین بنیادہ رکھی ہیں عزداری دی بنیادہ رکھی ہیں یا حسین یا حسین دی صداوہ بلند کی تھی ہیں پاکن دے زیر سایہ چلے گئے انہا سارے ہندے درجات دی بلندی واسطے خلوص نال سلوان جتنے تو سام عزدر موطرم شرفہ حضر دار آرام چھوڑکے پاک رسول دی دکھی تھی پاک رسول دی زخمی تھی سارے سیانے تھی سیرک چیرے تشریف فرمائے تھی دو ترے بندے آئے کی تھی باقیاں شاید سنیاں نہیں تھی شالہ کسے دی تھی دکھی نہ ہو کوئی ہائے کرے نہ کرے کسے نہ سترے نہ ترے پتہ اسے پی انہوں نے دے جس تھی دکھی ہوئے زندگی ور یاد رکھنا خاندان اہلِ بیعت دی اپنی قسمت انہ دی ہر دھی دکھی توڑے چہرے دے غم دی لہر میں بیکھی تو میدن دھیان گردے سا خاندان اہلِ بیعت دی ہر دھی دکھی پاک رسول دی دی دو قسمت قسمت خانوادہ اہلِ بیعت دی انہ دی ہر دی دکھی پاک رسول دی دی دکھی جتنے دن باپے تمہا جین دی رہی ترپ دی رہی ہیک بھی سوخ دسار نہ آیا اور اگر توڑے زین جدن یاد ہوئے تو آج پورا مہینہ گزر گیا ترپ دیا پاک رسول دی دی دکھی جتنے دن باپے تمہا جین دی رہی ترپ دی رہی مولا علی علیہ السلام دیاں دیاں دکھی بزارہ دربانہ تے زندانہ جرور دیاں رہی ہیں اگلے دو جملے تے توڑی ہائے نہ نکلی توڑا اپنا زمین پریشان ہو سی امام حسن دیاں دیاں دکھی جنہاں زندگی بار بابے دے جنازے جنگی ہوئے تیر نہ بھولے جنہاں ہائے نیکی دی تو آج تو ایک سوال کر لوں کوئی ساٹھے جنازے تو کوئی بٹا جا ساٹھے برداش کر دے ہو او ساپنے دروازے اپنے جنازے تو بٹا برداش نہیں کر دے کتنے سیانے جمعک کے امام حسن دے جنازے تے تیر توڑا ہائی تھوڑے مندیں کی تیر دنیا بھامے بھول جائے دیاں نہیں بھول سکتی ہیں جنہاں ہاتھ ہاتھ سکے دیاں رہی ہیں امام حسن دیاں دکھی جنہاں زندگی بار بابے دے جنازے جنازے جنگی ہوئے تیر نہ بھولے تے امام حسین دیاں دیاں تے دکھاں دیاں آدموں کا گئی اور ستمہ امام دیاں دیاں رول گئیاں کوئی کدائیں کوئی کدائیں قبرہ نال قبرہ نرنیاں ساد مرے دیاں ٹور گئیاں آئے رضا آئے رضا جنہے پاک سینہوں اس تے اجڑے تے لٹے گھر دا پرسا دے میں تشیف لے سارے خیالات تبھی نیاز ہو کے اپنی اپنی قبولیت عبادت اور حاجت روای واسطے بھی سلوات وعجل فرجہم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وعلا آلہ الطیبین الطاہرین اللہ معصومین وعلانت اللہ علا آدائے مجمعین اما بعد فقط قال سبحانہ وتعالی فی کتابه المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لا اسانکم علیہ اجران اللہ المودد فی القرم صلوات مشاء اللہ انتہائی قرآن اقیبت افقرآن روحانی اطمال ہر چیرہ ہی زیرہ خود انہا تشریف فرمائے اور میرے پہلے جناب نے بہت اچھا خطاب سمات فرمائے اور میں قرآن مجید دیکھا ہے جناب دی خدمت اپنی چیز کی تی ہے آیت پڑی میں ہے سنی توڑے جو تھوڑیاں بننے ہیں پڑی میں ہے سنی تھوڑیاں بننے ہیں کیونکہ اکھ ہر کہنا لن دیئے وی داو یہ جڑا متوجی ہوئے کان ہر کہنا لن دن سن داو یہ جڑا متوجی ہوئے میں کیوں آکھے کہ میں ایک پڑی تو ساں سارے سنی نہیں اس واسطے کہ ای آیت انہ آیات مجیدہ چوں ہیں جن سن کے محبان اہل بیت ہاں ٹھر دیں تے چیرے کھل دیں ایتھ روڑا کان دی ایتھ چیرہ کھل ویندہ اے آیت سن کے اور بھی کئی آیت ہے لیکن موجود پر وقت نہیں ہے ایسی آیات تے اس مجلس تی برکتنا سن 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 کے ایسی حدیثہ بھی ہیں جن سن سن کے مجلس تی برکتنا جو میں ایک خطیب ازاکر آیت پڑھ دا جائے مومنین تے چیرے تے جلا آویندی ہاں ٹھرڑ لکھ روڑا ہے تے جس نے چیرہ ایج روڑے اس کا مطلب ہے کہ وہ بیٹھا ہے لیکن اپنی سوچے چاہے وہ دعید دھیان نہیں ہے او سنو صرف اتنا جار لبد ہے بھی یہ نیک میں فلج بے کے سان لیندہ رہے ہیں سان لیندہ جار او سنو ہی ملدے ہیں جیڑا بیشاہ کا بیٹھا رہے تے سننے نہیں سننے بیشاہ کا اپنے پس سندیدہ بندے نو اپنے پس سندیدہ خطیب نو اپنے پس سندیدہ زاکن نو لیکن اتے بڑھا تے سان لیندہ بھی سواب ہے میں وہ دیتا ہوں مثالات سمجھا دینا تو سارے سمجھ میں سو جو میں شیطانی میں فرج بے کے سان لیندہ حرام ہے یہ مظلوم کربلادی مجلس جب بے کے سان لیندہ تصویح ہے لو جنہ آیت مجیدہ میں پھر پڑھ دینا تاکہ تو انہوں سوچیں پہ آیت پہ پڑھئے بسم اللہ الرحمن قُلْ لَا أَسْعَلُكُمْ عَلَيْهِ عَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَا ہون تو اڑے چیرے دھلونہ کہیے جی سنے قُلْ لَا أَسْعَلُكُمْ عَلَيْهِ عَجْرًا اِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَا یہ آیت بستی ہے کہ مبدت اہلِ بیعت عجرِ رسالت ہے محبت اہلِ بیعت عجرِ رسالت ہے ولایت علی علی علیہ السلام دا اقرار اور یقین عجرِ رسالت محبت اہلِ بیعت محبت اہلِ بیعت نماز فرض ہے محبت اہلِ بیعت سارے نماز ہی بیٹھے ہو کوئی پرسان نہ ہو نماز فرض ہے روزہ فرض ہے حج فرض ہے زکاة فرض ہے لیکن محبت اہلِ بیعت عجر ہے مبدت اہلِ بیعت عجر ہے اِنہ دی بیلائیت دا یقین رکھنا عجر ہے میں علی مضمن نہیں ہوں کیونکہ علی بی چیرے تو لیر نہیں آئی ایک پھر پھر درائنا پھر سفر چروع کر دا نماز فرض ہے روزہ حج زکاة جنہیں نے فرض آکھ لیا تو لکھ گیا لکھی گیا اب اس تائیر تک ہی تھی گئی نماز فرض ہے روزہ فرض ہے حج فرض ہے زکاة فرض ہے لیکن محبت مبدت اہلِ بیعت مبدت اہلِ بیعت عجر ہے انا دی ولایت دا یقین رکھنا عجر ہے او فرزن اے عجر ہے روزہ فرض ہے روزہ فرض ہے جو ضرورت ہے تو میں دست دینا جو اتنی محنت کریا ہے مجلس بڑی بڑی دیر تاہی ہے مولک تے عظیم وائزین تے خطبان دا خطاب تا سنانو ملنا ہر کہیں دی کائنہ گھئی گال یاد کر لگے ہر کہیں دی کائنہ گھئی گال یاد کر لگے مجھ سے یاد نہیں کرنی اگر دست نہیں نہیں ہے اچھا بیٹھو مولک نہیں بھی ایک سکتے ہوگے تو مولنا میں مول دیا او روکنا چاہتا ازان ختم ہو جائے اٹھو جو دارے سنو تو سکی ہو جو تھوڑے جو ریٹھا تھوڑے جو اللہ حد کر اللہ حد کر اللہ حد کر اللہ علی اللہ اشہد انہ Auchمد رسول اللہ اللہ 자کر اللہ علیہ وسلم اشہد انہ اعمیل المومنین وعمام المتھاقین مقاững المسرکین علیów وال райول老 مصی Beau حلوف التخاف السacey اشہد انہ امیل المومنین وعمام المتھاقین علی حج書 اللہ وعلید حج اللہ حی علی الصلاة حی علی الصلاة لبی لب بح حی حی علی خلاح خی علی الفلاح خی علی خیر اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسیعہ صلی اللہ وقریت برافات باواز بلن سلوات میں تم جواز ہو رچی کرے ہلکی جی ہلکی جی بتا دے چے ہاں سے ہی نماز فرض ہے روضہ فرض ہے حج فرض ہے زکاة فرض ہے محبتِ حلی بیت سارے سارے ہوتے لو محبتِ حلی بیت عجرِ مبدتِ حلی بیت عجرِ انعادی ولایت یقین رکھنا عجرِ ہون موضوع شروع کردہ فارس دے آجردہ فارق کیئے او جی بسم اللہ فارس دے آجردہ ایک فارق دسینہ جی اس تونتوسان لطف لیا تا دوہ دسیسہ نجا سفر اگے شروع کیا فرق ہے فرض اور عجرچ لے جی بسم اللہ الرحمن الرحیم نماز فرض ہے لیکن ہیک وقت ہوندہ جلی لے واجب نہیں ہوندی اے جادستی نے بندہ کی تے نماز فرض ہے لیکن ہیک وقت ہوندہ جلی لے واجب مثلا اوہ بچہ بیٹھے بچے دے واجب نہیں بچے دے واجب نہیں ہیں اور دیوانے اور پاگل دے واجب نہیں ہیں جرہ توحید دا قائل ہے جرہ اسلام دا قائل ہے جرہ قرآن دا قائل ہے جرہ معصوبین دی اسم دا قائل ہے جرہ پاکہ دی محمد دا قائل ہے جرہ مذہب شیعہ رکھنا جرہ ولایت مولا علی تے یقین رکھنا اوہ یاد کر لو کہ نماز پاکہ دے مذہب یا بچے دے واجب نہیں ہیں یا پاگل دے واجب نہیں ہیں اللہ جرہ نماز نہیں پڑھ دے اوہ اپنے اپنوں کیڑے کھاتے ہی سمجھ گئے نارا تکبیر نارا رسالت آج اوہ دا بیٹو بیٹو کنے امان کنے قرآن نارا حاضری یوہ لی یوہ بھئی فرض دے آج اوہ دا فرق سائیں نماز فرض ہے ہیک وقت ہوندہ جلے واجب نہیں ہوندی میں دا مسئلہ دا سدہ کتھائیں جا کے پچھلو پرانہ مجید رونہ شریعتنا نماز بچے دے واجب نہیں ہیتے اور چلی اگر جملہ میں لطف ناکے بھی جیڑے نہیں پڑھ دے سارے پڑھ دے ہو جیڑے نہیں پڑھ دے اللہ جانے آپ نے آپ رکیڑے کھاتے ہی سمجھ گئے تو ایک نمبر دلے کہ لو فرض ہوندہ جلے قدی واجب ہوندہ ہے قدی واجب نہیں ہوندہ نماز فرض ہے گھر بیٹھیاں دا پوری واجب ہے سفر جب ساں دا قاسل ہو جائے گی دوئے نمبر دلے کو فرض ہوندہ ہے قدی پورا واجب ہوندہ ہے قدیت دا واجب ہوندہ روزہ فرض ہے صحت مند ہاں دا واجب ہے بیمارہ دا واجب نہیں ہے تیسے نمبر دلے کو فرض ہوندہ جلے صحت مند واجب ہوندہ مریض دا واجب نہیں ہوندہ روزہ فرض ہے گھر بیٹھا دا واجب ہے سفر جب یہاں دا واجب نہیں ہے چوتھے نمبر دلے کو فرض ہوندہ گھر بیٹھے دا واجب ہوندہ مسافر دا واجب نہیں ہوندہ حج فرض ہے استطاعت ہی تو واجب ہے Bus استطاعت نہیں تا واجب مطلب امیر تا واجب ہے غریب تا واجب لائے پانج گلہ زین اج بہاؤ لائے پنج بمار تا واجب نہیں ہوندہ گھر بیٹھی تا واجب ہوندہ مصافر تا واجب نہیں ہوندہ مامیر تا واجب ہوندہ تا غریب تا واجب نہیں ہوندہ رہے فرض ہے لیکن محبت مبدت اہل بیت آج رجلی بچے تے بھی واجب ہے جوان تے بھی واجب ہے مدہ تے بھی واجب ہے مریض تے بھی واجب ہے سیاد مان تے بھی واجب ہے خاتون تے بھی واجب ہے گھر بیٹھے بھی واجب ہے سفر جو واجب ہے مادی گودن جو واجب ہے بچمن جو واجب ہے لرکمن جو واجب ہے جوانی جو واجب ہے ضعیفی جو واجب ہے مردیاں واجب ہے لےاؤ میرے سر دے قرآن رکھو مادی گوتو لے کے پھلے سراد دے ویندیاں تک کوئی لمحہ آندہ ہی نہیں جیلے لے محبت موددہ تہلے بیعتی باہد یہ بناو ایک فرق جیاد ہو گیا جی دوسرا فرق بھی دستا دل ہے دوسرا فرق بھی فرض تے آجردہ نماز فرض ہے مثلا میریاں کچھ نماز رہ گئی نہیں توڑیاں میں آنکھیں ہیں نہیں جی توڑیاں رہی ہوئی ہیں کوئی نہیں بھر میں نے بالکل یقین ہے توڑیاں نماز رہی ہوئی ہیں کوئی نہیں بلکل یقین ہے کیوں اس واسطے ہے کہ جس بندے نو جس مومن نو جس ازادار نو جس شیعہ نو مظلوم کربلا دا آخری سیدات جناب سجاد دی بزار شام پڑی ہوئی نماز یاد ہوگئے وہ آپ نماز سڑھیں گا ہی نہیں مثلا میری کوئی نماز رہ گئی شکر کردہ میری رہی ہوئی کوئی نہیں میں سیر ضرور جھکایا اگر ازاد بہتر جانے میں مسئلہ سمجھانا چاہنا فارج تے آج دا فارق کی ہے پڑھے نہیں دیل دا پڑھے دا ہی مولانا صاحب تیسی اللہ یعنی میتھائیں چھوڑ دے ساں بھائی فارج دے آج دا فرق کی ہے میری ہیں کچھ نماز رہ گئی ہیں سوچ دا رہا آج کدھا پڑھ دا کل کدھا پڑھ دا آج پڑھ دا تے موت آگئے ممکن ہے نا نمازہ رہ گئی ہیں تے موت روزے رکھ دا بیمار ہو گئے ہفتہ روزے رہ گئے سوچے ابھی شابان اترک ساں قضاء شابان آمردو پہلے بہت آگئے خومس تے زکاہ دا حساب کیتا ہے پیسے وقت رہ کیتے ہیں مستحق کا تاہی نہیں پہنچے تے موت آگئے ممکن ہے حاج دے پیسے جمع کر آیا دخواست دیتی آئی تے روانگی دی تاریخ نہیں آئی تے موت آگئے پہلے منو بھی ممکن ہے جی میں میں آتیا نمازہ رہ گیا نمازہ کجرے گیا بندہ مر گیا روزے کجرے گیا بندہ مر گیا حاج زکاہت نہیں پہنچی بندہ مر گیا حاج تے نہیں جا سکیا بندہ مر گیا ایس شہر تو لے کے نجف اشرف تک قوم تک شام تک مشہد تک کسے خطیب کسے فقیق کو لوں مسئلہ کچھ ہو جو بندہ گیا ہے مر اوہ دیا رہ گیا ان کو جو نمازہ اوہ دے رہ گیا ان کو جو روزے اوہ دہ رہ گیا حاج کیا کیا جائے سوال سمجھائے جی ہر فقیق تو اندسی کہ میریا نمازہ قضا میرے مر جان تو باد میرے پوتر چپڑے میرے کھاتے جمع ہو ویسے میرے روزے میرے پوتر چپڑے میرے کھاتے جمع ہو ویسے میرے حاج میرے مر جان تو باد میرے پوتر چپڑے میرے کھاتے جمع پوتر نہیں کر دے بھیرا چپڑے بھیرا نہیں کر دے میرے شاگرد چپڑے شاگرد نہیں کر دے توڑے جے چنگیں مومن چپڑے ایسے مومن ہوندے نہیں کہ مومن فوت ہو جائے تو جھے گھروں پشتے ہیں بھئی میرا بڑا لگ دائی میرا بڑا دوست یو دین کوئی نمازہ قضائن تو میں دسوں میں پر جھوڑا روزے قضائن تو میں دسوں میں رکھ چھوڑا وہ کھاتے جمع وہ ویسے کھاتے جمع سارے آنکھ لاؤ ایک پوزہ ہے آہ دینے ہوندے تو آڈے جیسے بڑی گال میں سمولے بھی شالہ پچھے کسیدہ کوئی ہووے آہ دیو ادھے مطلب جنہ مجی سمالے جنہ زمین سمالے نہ جیڑے او دے فرائز دی فکر کرے جیڑا جان تو بات او دے رہے اوے فرائز دی فکر کرے آجم میں ہور تو نہیں مشاہدہ دستہ اور توڑا عمل باپ ہو تو جائے نا باپ ترہ چار او دے پتروں میں تو جیڑے او کولخانی ہوندی نا جس نے برادری اکٹھی ہوندی او دیوے کھلو کے ایک پتر اعلان کردہ کوئی اعلان تو نہیں یہاں دے یہاں دے میں توڑا درہا دینا او کھڑا کے برادری جیدہ بھائیوں ساڑا باپ دنیا تو چلے گیا اِنَّا لِلَّهِ وَا اِنَّا لِلَّهِ ہر کئے مر جانے تیس ساڑھے پیو کلو کسے کج لینا ہوئے یا ساڑھے پیو کسے دا کج دینا ہوئے ساڑھے پیو کسے دا کج یا کسے ساڑھے پیو کلو کج لینا ہوئے او دنیا تو چلے گئے اَسَا موجودہ او ساڑھے کلو ساڑھے کلو تیکھ پیرے آنکھو تو پھر اگلا جملہ سنو تو سبق بھی ملے لطفی آئے جوان کھلو گیا دا ساڑھا باپ دنیا تو چلا گیا اَسَا موجودہ ساڑھے پیو کلو کسے کج لینا ہوئے جب ساڑھے پیو کسے کج لینا ہوئے ساڑھے کلو مانگ سکتا اَسَا موجودہ او سلے کریم دیا واداندی سیانہ بان بندیاں کلو گئے ہی آہ اے پی کرینا ہے خانہ پوری بندیاں کلو گئے ہی آہ اور مجھ تو پوچھ اس میرا کتنا دینا ہے بندیاں کلو آگے ہی میرے کلو پوچھ کہ اس میرا کتنا دینا ہے اے دا کچھ لگنا ہے تو میرے آلے کرزے لا اے جیدہ بندیاں پہ گال کرینا اے خانہ پوری پہ کرینا اے دا میں دیڑے کوئی منگینا آگیا تو یہ گو آنے کر رہے ہیں لو جی فرض ہے نمازہ کچھ رہ گیا بندہ مر گیا ٹھیک ہو گیا جی ہاں جی اللہ ایک جیش رکھیے قیامت تک کتنے تک کتنے تک نہیں میں آلے اس جملت ہور تھوڑے زور دینا کتنی مجائش رکھی کیوں اے قریم ہے اس حوال سے پوچھو صارفو کہا کلو کہ اللہ قبر نماز نہیں پوچھنی قبر روضہ نہیں پوچھنا قبر حج نہیں پوچھنی قبر زکاة نہیں پوچھنی قبر اللہ پوچھنی حقیدہ من ربوں کا من نبیوں کا من قبر پوچھنی حقیدہ نماز روضہ حج زکاة نصف پوچھنی اے قریم ہے اس رکھیے مجائش ایک اور سادہ جملہ خاندہ پکا لو او قریم ہے او بندے نوں بخشنگ دے بہانے ڈھوٹیندہ اے قدی کوج چکرے اے قدی کوج چکرے اے قدی کوج چکرے اے سجدگاہ ترکھے دل جو ولایت رکھے تھونے جائے جھوک جائے آو جی بسم اللہ جی آو جی آو آو جناب تون بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ سائنس سائنس عظیم باب دے عظیم الاختے جگر اللہ اس خاندانو عباد و شادر کے ذکر اس طرح جاری رہے جمعہ بلکل کا اخری میں رہے لیوہن مودت اہل بیعت آجر رسالت ہے فرض تے آجر تا فرق کی ہے بلکل گفتو آخری میں رہے لیوہن چاہیے ہاں جی اللہ کریم بخشان دے بانے ٹوڑیندہ نمازہ کچھ رہ گیا روزہ کچھ رہ گیا حج زکات رہ گئی تو قیامت تک گنجہ ایس رکیس ہو سکتا ہے پیچھے کوئی کر چھوڑے کتر کر چھوڑے کترہ دی نسل بھرامہ دی نسل کوئی کر چھوڑے قیامت تک تو دیکھاتے جمع ہو جہون سمجھو فرض تے آجر تا فرق کیا ہے نمازہ روزہ حج زکات فرض اگر او دے ویچ سوش بھی دی وجہ تو سرکشی دی وجہ تو نا سوش بھی دی وجہ تو او دے ویچ کمی رہ گئی اور بندہ گیا مر پیچھے کوئی چنگیوت کو دی تلافی قیامت تک ممکن ہے لیکن محبت مبدت ویلویت معصومین علیہ السلام آجرے اگر او دے ویچ کمی لے کہ بندہ مر گیا نسل پیچھے قیامت تک ظہر لانے وہ کمی پوری نہیں ہو سکتی وہ کمی پوری نہیں ہو سکتی وہ کمی پوری نہیں ہو سکتی ٹھیک ہے یوں علیہ 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 مبدت 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 ہر بندہ مبدت رکھنا میار مبدت کیا ہے کسے کہتے ہیں مبدت دعوت آرکھ میں ہی مبدت رکھنا میں ہی مبدت رکھنا میار مبدت کیا ہے میار مبدت جتے اپنی مرضی مرضی نہ رہے اپنی سوچ سوچ نہ رہے اپنی مرضیاں جتے مک جان سب اپنی مرضیاں بھی قربان اپنے مال بھی قربان اپنی جان بھی قربان اپنی اولاد بھی قربان اہنے میار مبدت دار ایک مثال دے دینا اور اجازت امام جعفر صادق علیہ السلام مولا کو لیکن بندہ آیا اذا مولا توڑی مبدت رکھنا امام علیہ السلام چیرہ ویکھیا فرمیدن اے تیرے وال لمن کل کٹا کے آنے اے تو چھوٹی کا لمن کائی نہیں لگ دی اے وال اے حکمت امام ہے مسئلت امام ہے اے انہاں دے ہر قول فیلے مسئلت ہے کیا دے وال تھو جو لمن کٹا کے آنے اے تو سنے آس او تو دیں گیا ہے اندر ایک لئے روٹیس اپنے آپ انہاں دے والنج کی ہے تھوڑے بندے ہیں تھوڑے تصورت اجار کی تھے کیا دے والنج کی ہے کینی دے مطلب بھی ہو گیا ہے کہ حکم امام پچھا رہ گیا وہ دے اپنی سوچ اگے آ رہا ہے وال اسے نہیں کٹا ہے اگل دن اگے نہ لو چنگے سوار کے آ بیٹھا مولا فرمیدن تو کل نہ ہو آیا آیا ہم جی میں تنا کہی وال کٹا کیا ہمیں اوزہ گئے واہ مولا واہ ہاتھ بن گئے واہ مولا واہ والج کی ہے میری جان قربان میرا مال قربان میری اولاد قربان مولا تھوڑے دے مسکرا کہتا ہے شابج بھی شابج میرے حکم دے والت ہیں دیتے نہیں اتھے دن میرا حکم یاد نہیں رہا تھا میں کی میں منہ میں کالتا ہے ناکسہ ترے پتریں دی لوڑے دی لئے ہی آسا ہی آسا ہی آسا ہی گر تمنہ ٹھیک 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 جی میں جس موضوع نے بڑھا کرنا میں آخر دنبراہ لے لے ہیں فرض دے آجتا فرض کو اندر سے یاد رکھا میار مبدد دے تو اندر سے دے یاد رکھا کسے کہتے ہیں مبدد اپنی مردیاں قربان اپنی خواہشات قربان انہوں نے حکم دے مال قربان جان قربان اولاد قربان اوہے میار مبدد مبدد سر دعویٰ نہیں ہے مبدد ثبوت منگلی ہے آوہ جی آوہ بسم اللہ اندے جاؤ ایک نوٹھا لکھے دوسرے آگئے ہو اچھے جی بس میں ایک مثال دینا جی تھے جان قربان اور پھر اجازت متوکل اباسی دہ دور ہے ظاہرینِ کربلان تے پھبندی ہے میں توجہ توجہ کہ دیاکھی نہیں ہے بڑی کنی سکتا ہے متوکل اباسی دہ دور ہے تے ظاہرینِ کربلان تے اس نے پہلے دانا پھر ہو پر کبرہ نیمی جگت ہے پانی کو اسی نشان مٹھ جائے گا جی رب توجہ نال بس انداز آنسو تارا سی اس اگرے لفظ تے پانی چھوڑیا گیا پانی کس مونال حضرت علیہ سغردی کبرد نیڑے جائے پانی کس مونال حضرت علیہ قبرد مزارد نزدیک جائے پانی ولے مار گیا کبرد نیڑی نہیں گیا اس جگتنا آج بھی یہ حائرِ حسینی جہاں پانی حیران ہو کر پھرتا رہا اسے کے مزارہ نے افاظتہ کی تھی اللہ اسے کے ظاہرین پیسے لاؤ گئے اعلان ہو گئے پیسے جیڑا دے وے اوہ زواری تے جائے ادھے شہر ایک بیوہ سیزادی رن دیا یہ دس ساتھ آٹھ سال دا بچہ ہے اوہ مائی سیزادی کوئی دعا اور نہیں منگ دی ایدھے یا اللہ کربلہ دی زواری سستی ہو جائے کیا دعا منگ دی آئی ہے کوئی نفت در حال ہونا کربلہ دی زواری جی کربلہ دی زواری سستی ہو جائے اوہ مائی دی دعا بچے دے زین اٹھر دی کارے غربت بھی ہے فاکے بھی انہو دی دعا نہیں کربلہ دی زواری زوار نہیں رکے پیسے خرچ کیتے مبدت فی القرباد عملی ثبوت دیتا مال خرچ کر کے زیارت تے گئے دعا اعلان ہو گئے پیسے دگنے ہو گئے سیزادی دعا بات گئی یا اللہ کربلہ دی زواری سستی ہو جائے زوار نہیں رکے تیسرا اعلان ہویا جنہا کربلہ جائے اجھے ہتھ کٹو سن لو کہنے ہو کھے دور گزار کے توڑا مذہب توڑے تک آئے مشکل ترین دور گزار کے مذہب البیت ساڑے تک آئے بچو یاد رکو زوارہ ہاتھ کٹائے تے کربلہ گئے اچھے دس سو جنہا زوار ہاتھ کٹا کے کربلہ ویندہ تو اسی وہ مولا غازی دی مذہب کانا ان حد سے آگے بکھیندہ تو اسی مولا بیک لے میں ہاتھ کٹا کے سی ازادی دعا بات دیا گیا تیسرا اعلان ہویا ان نفس و بے نفس جنہا کربلہ جانا چاہے ایک جان قربان کرے ایک باپ جانا چاہے تو بیٹا قربان کرے ماں جانا چاہے تو بیٹا قربان کرے اے اعلان بچے بزارے سنیا بچے نے بچے دا چیرہ گھلے گھلاؤں بار کھلیا بچہ بچیاں اور خوشنال دوردہ دوردہ گھارا گھر اماں مبارک کربلہ دی زواری سستی ہو گئی اماں کربلہ دی زواری سستی ہو گئی میرا پتر پیسے تا نہیں دے سکتی اماں گل پیسے لیمک گئی میرا پتر ہتھا نہ کٹا سکتی اماں گل ہتھا لیمک گئی سستی کی میں اماں اعلان سنکے آیا حکومت علی پاس اعلان ہو رہے بچے دا کربلہ جائے نا ماں جانا چاہے تو بیٹا قربان کرے باپ جانا چاہے تو بیٹا قربان کرے اماں تو برکا باپ اماں تو چادر لے اماں ضرورتہ سمان لے اماں گھار بند کر گھار نو اللہ دے والے کر میں تیر نال چلدہ چلدہ ہیں دربار اماں تو میں قربان چکر تو والی کے اکھی نالو جاں بیک کھا جی تے گھرا کس تا رہے اس سمجھ آ رہے کہ میں یار مودد کیا ہے مودد کسے کہتے ہیں بچہ آگے گے ماں پیچھے پیچھے بچہ آگے گے بچہ ہی خوش خوش جا رہے جو میں سیرت جا رہے ہوئے دربار پہنچ گئے بھرے دربار ظالم اتھے عوضے ظالم مسائبین آسے پاسے بیٹھے سہیزادی اور کھڑی ہے سرطلے کے پیردہ برکا ہجاب بچہ سامنے کھڑے سہیزادی دی متوکیل میں کربلا جانا جانییا اسے نبی کھیا اتھے شرط پتہی بی بیدی کی شرط ہے اتھے شرط ہے کہ جان قربان کرنی کوسی بچہ دو قدام وعد کیا اتھا میں نال نا میں نال نا ماں چھپ کر گئی بچہ جذباتی ہو گیا بچہ کے جلاد بلا بچہ جو شرط ہے جلاد بلا جلدی کا جلاد بلا میرا سار کلم کر لے تو میری ماں لکھتے میری ماں کربلا دی زالم دی سانکھ دلی وعد گئی پہ دے تمہیں ماں ایتھے تو دربارے بس ہیں بچہ تیری گو دے تی لیٹ سی تیری گو دے تے لیٹے بچے بھی گردم تے جلاد تلوار چلائے گا کسی دیہائے نکلے نہ نکلے وہ دی قسمت ہے ماں دیئے لقفر قربان کرنی علی اکبر دا صدقہ لقفر قربان کرنی علی اسگر دا صدقہ لقفر قربان کرنی علی اکبر دا صدقہ ماں مطمئن بے گئی بچہ خوشی نہ لیٹ گیا کیا کہنے میں یار موددد دے ماں مطمئن لیٹ گئی بچہ خوشی نہ لیٹ گیا سارے دے دل دیاں دھرکنا تیز پدری تواتے اثر ہوئے کی نہیں ہوا ایج جلاد دہتے تلوار ماں مطمئن جملہ زینے رکبو بے حاجی حاجتے بین لپیک اللہ حمال لپیک یہ دا ماندہ میں آرہی ہمیں حاضر ہو رہی ہاں ایج جملہ زینے مفقود رکھے سارے ویدے بین ماں مطمئن بچہ مطمئن نورانی شکل نورانی نورانی شکل سات اٹھ سال دا شہزادہ ظالم نے خنجر ماریا جلاد نے تلوار چلائی سر کٹ گیا عثمان اللہ سلام اینج سر رکھے اس اینج جسم رکھے اس خطر دے خون دیر ویکھے اس بھرے بلتر بارے کھڑیوں کے کربلا دنوںوں کر کے دیا لبیک یا ابنا خاطمہ تظہرہ لبیک یا ابا عبداللہ حسین مولا میں ٹور بھئی ہاں مولا میں آ رہی ہاں لو جی سفر شروع کیتا بابا سہیں میں قدم کی تھی بیٹا سفر شروع کیتا جنہیں کربلا دے زوار بیٹھو تصور کرو جنہیں دے زوارا اے پتہ چل جائے رہے اوہ سامنے کربلا ہے سالار جنہیں اعلان کرتا ہے بھی کربلا پہنچ گیا اے سامنے کربلا ہے کوئی زوار چوپ نہیں بانتا کوئی کوئی وین کرتا ہے کوئی کوئی وین کرتا ہے بیمیاں وکڑا روندیاں مرد وکڑے روندیاں اوہ کافلے دیوے چھے کوہرام ہوں گا کربلا اے بیمی بھی جنہیں کربلا دے نزدیک پہنچے نظر پئیس کربلا تھے اپنا پتہ تک گئے یاد کوئی نہ سا کربلا دے وین شروع تک کیتے مولا اللہ جنہیں تو علی اکبر دیناس تکیویں گے اسے اللہ جنہیں مولا دے سونے پتہ سینے جنیزہ کیویں کٹے ہو سی میں پڑھا نہ صرف ہائے کر دے وے اتنا اپنے دیسان کر لے وے مولا اللہ جنہیں تے کاسم دے ٹکڑے کیویں اکٹھے کیتے ہو سی اللہ جنہیں مولا دے اسکار دے تیر کیویں چھکے ہو سی اللہ جنہیں مولا دے وہاں بجدے گھوڑے دے کیویں لدھو سی اللہ جنہیں ستر قدمہ دے بے کے تیری بیندر کسٹیاں کیویں لٹھو سی ستمیں قدم تے کلو گے تیری دینے تیرے قاتل دیاں منتاں کیویں کیتے ہو سی اللہ جنہیں تیرے یہاں بیڑا سام غریباں کیویں لٹھو سی اللہ جنہیں تیرے سجاد بزار دربار کیویں لٹھو سی آئے وین کردی 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 مزار تے پہنچی زریتے بیٹھی ہیک ٹویریا کس تیرے اکبر دے بڑے ارمانے مولا کس تیرے اسغر دے بڑے ارمانے تریہ وین کردی پہی آئے جو آئے تھے موڑ دیتے ہتھ آیا سا موڑ کے ویڑ دیتا پتر پہ آتا ہے یممہ میرا سلام ہو بھی تو سا یہ اولاد علیہ بیٹھی ہوئے تو پتر قربان کر کے یہ حق بڑنا سنا ہاں نال لیا ہاں نال نس لیا مزار رنگو سا دے کے دے ہاں مولا میں غریب ہم جو میری قربانی قبول نہیں کی تھی میں غریب سمجھ گئے میری قربانی قبول نہیں کی تھی زریتے آواز آئی غریب دے ٹکڑے جو اساں کسے دکیتی رکھ دائی موڑد موڑد کسے کہتے ہیں یاد رہے گا اپنی مرچی نہ دے جان قربان مال قربان لک لک سلام قربلالی مامانوں جنہی ساری دامی دیرات اپنی قربانی تیار کر دی رہی ہے جیدہ اٹھارہ سالہ نائے ان تیار کر رہی ہے جیدہ تیرہ سالہ دے ان تیار کر رہی ہے جیدہ ائی نہیں کی تھی جیدہ دان سالہ دے ان تیار کر رہی ہے جیدہ ائی شیہ مہینے دا اس ان تیار کر رہی ہے میں جو حکمیں اپنے عزید طرف میں اپنے پیش کر دینا کہ میں اجازت دے سارے دن انشاءاللہ توڑے پسندی دا خطبہ وائزین دامی دیرات شبِ اشور این امام چلدے چلدے جللے صبح دا وقت ہویا تیارہ اُبھے رایا سہری دا وقت ہو گیا امام اپنے خیم میں دروا دیتے آئے تیار مولک دکھیا منظر رچھا بھے امام دی چون سالہ دی تھی ترے دیڑے دی تسیح باب بے دن تزارج کھڑیے تکفیت کیے دریا دی ٹھڑی ہوا لگ دیے تبی بی نیندر آن دی تے این کر کے اندروں ترے دس ایک اٹھتا تا اکھ کھول وائن جدی اپنی دین ہے تو ہم دی دی قسم سنے آئے صرف ضرور اگے توڑی قسمت اللہ کسے پیونو دی دی حالت نہ بکھا این کر کے بے کیا نہ این کر کے مولای تکھ لوگے بے درین میں کسے لے آنکھ لگویں دیے کسے لے آنکھ کھول رہن دیے امام آسمان در وی کہتا واہ غربت آہ میرلا میری غربت وی میری چون سالہ دی تھی ترے دری تسی امام آسمان باب دواز سن کے انترپی بسم اللہ میرا غریب بابا بسم اللہ میرا مظلوم بابا بسم اللہ میرا اسے رات دا میمان بابا بسم اللہ میرا ترے دری تسا بابا امام آسمان میری دوزو سوٹی نہیں ادھی بابا تو سنائی آکھیں آج راتی گے نہیں سونا اسے دعمل کر دیا مومن خواتی اپنے نکی نکے بچان ادھی اندامی دی رات آج نہیں سونا آج جاگ دیا رہا نا آج نہیں سونا آج جاگ دیا رہا نا لائٹ تھے جڑا میں نے اس بیٹے نے آکھیں ہموں پڑھ دینا تک یہ پڑھ دی کسمت ہے تو ہور نہیں تو ہوت دیا دل خوش ہو اس دن دعا کرے سی پیو دھی دے وینن ہوئے پڑھ کے میں سلام پہ کردہ سمجھ گئے ہو میں تو دیکھا تیرے ہار دے پڑھ دا پہ کیڑا بندہ سمجھی بیٹھا چون سالہ دی 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 ترے دی دی تسی ساری رات دی جاگی ہوئی ہے تارہ دامی دی رات دا او بے رایا دیو دامی دا چڑھا نالا دس وین دن دا تون آپ نو پتا لوٹ پمانا لی تے این کار کے امام فرمین سلتی نہیں ہے آدھی بابا تو سنایا کھ آج راتی نہیں سونا سیدہ دی یا نورا اینی یا برد قلبی آبت نامن نم یا بنی یا میں تردی والے نہیں پڑھنا جنہیں شیعہ ہے تھی ہاتھ رکھے تھے سیدہ دی یا نورا اینی یا برد قلبی آبت نامن نم یا بنی یا غریبہ دے دل جان بچڑا دل جان بچڑا زی شان بچڑا آجارات کھڑیے ہی سمپو سکینا آبت نامن دل جان بچڑا آجارات کھڑیے ہی سمپو سکینا اوہی پنجائی محمد رشتہ دار آئی پہلے امام دی پوتری آئی دوے دی بھتری آئی تریے دی دھی آئی چوتھے دی بھائن تے پنجوے دی پھوپی بابے دا چیرہ بے کیا دیئے حیران کیوں پر ایشان کیوں میرا دل لے آہدہ گللا او بابا حیران کیوں پر ایشان کیوں میرا دل لے آہدہ گللا او بابا تھیا لے بنا سمجھے سین نیرے تھیا کہے بابا گللا امام زمین تباہ گئے تے روکے آدھے باہا ماں کو اڈ جا تے وال بابا سڈ جا آجارات کھڑیے ہی سمپو سکینا دو غین باقی دے اجازت اسے لے بی بی عدی بابا کی تھے سما بی بی شموم نے بستہ دا انتظار نہیں کی تا اتھائیں ریت لیٹ گیا دن بچڑا سکینا آجارات کھڑیے ہی سمپو سکینا جڑے ہی شیعہ آن سنے ہی ترے آخری مصرہ سنے بی بی گال کی تھی فطرہ دی آدھے بابا رات وہا ہی جڑی دھم گئی ہنے بھی رک برادان آکسی جڑے بندہ راتی نہ سمیں دیونو سائیں کے نیدر پوری کر لیں بابا رات دھم گئی دیونو چرسی میں سم لے سا تو دیونو چڑھنا ہے دھمی دا تو اٹھے زین ہے اس کو حال کوئی نہیں دیونو چڑھنا ہے دھمی دا بی بی عدی دیونو چرسی سائیں لے سا جڑے سا میں آئیں دینو ہانا لا گئے قل رونی رازے قل رونی رازے خاکان دے بازے قل رونی رازے تماج جلیزے قل رونی رازے مٹیاں دے بازے اجا رات کھڑیئی سمپو سگینا اللہ 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 قوم ظالمین مسیح علم الذین ظلموں ایامن قلبین قلبون ایک میرے کو امانت ہے میرے توالی خدمت پیش کرنی اے ادارہ میناج حسین ڈیری اے ادارہ میناج حسین سال دیمین اتنال اکتیار کر دیں اس دفعہ جتنے فرامین میں سے لکھے ہوئے سارے بار میں امام المتلک ہیں پہلے صفحے تھے اے 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 کو زیارت اے بھی امام زمان نہ دی جائے نعبت دی ہے اے دفعہ تاریخان اے دفعہ فرامین دعائے کمیل حدیث کے ساتھ زیارت جامعہ ضرورت تعویز انہیں ایک ساتھ تاریخان پائیس سو روپیس کا حدیہ ہے اور اے بھی تباہ تے خرچہ ہے جرمدہ مناسب سمجھیں ادارہ دا محال سمجھ کے امام حسین دا محال سمجھ کے لے جاؤں اللہ 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 فرج کے برکت دے گا سال سے پہلے یہ اعلان ہے بائیس تیس سوبر گاڑی بلیک رنگ کی جس کی ہو وہ رستے سے ہٹا لیں موسیقی